اسلام علیکم یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اور آج کا ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کر رہی ہوں اور دن کا آغاز ہو چکا ہے میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ایک نیا طریقہ میں نے ایجاد کیا ہے کہ دسترخوان کے جو ایجز ہیں اس کو کس طرح سے آپ لوگ فولڈ کر سکتے ہیں گھر پہ کیونکہ دسترخوان وغیرہ جو آپ مارکیر سے لے کیا آتے ہیں وہ اس کے ایجز جو ہے وہ کافی ادھر ادھر داگیں نکل رہے ہوتے ہیں سو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں لگے ہاتھ تو آپ لوگ بھی لرن کر لیجئے گا پیکو والی جو ٹانگ ہوتی ہے نا مشین میں جو لگتی ہے اسی سے میں یہ کر رہی ہوں اور جند سے میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی ہوں سو ویڈیو جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس نے جو ہے نا کوشش کری ہے ابھی وہ اتنی بڑی نہیں ہے لیکن چلے اپنی ممہ کی ہلپ تو کر رہ ہے سو میں نے سوچا یہ ایک نیا طریقہ ہے اس سے فولڈ کرنے کا اور اس کو اچھی طرح سے نیٹلی آپ اس کو کس طرح سے فولڈ کر کے سٹیچ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہو جاتا ہے پیکو والی ٹانگ کے ساتھ تو بس آپ لوگ کے ساتھ میں کریں یہ شیئر آپ لوگ بھی دیکھیں یہ یہ چیز آپ لوگ کر سکتے ہیں گھر پہ بہت ہی ایزی لی ہے اور چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دن کا تو آغاز ہمارے الحمدللہ ہو چکا ہے اور جنت کو یہاں پہ میں نے کر دیا ہے ریڈی وہ یہاں پہ اپن کیل کود میں جو ہے مصروف ہو گئی ہے ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور آج کے ویڈیو بھی آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے آگے چل کے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی یمی ریسیپی شیئر کروں گی اور دپہر کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ دپہر کے لیے حلیم بنا لی جائے بہت ایزی طریقے سے میں نے بنائی ہے اگر آپ لوگ کو گھر کے دالوں سے حلیم بنانے کا طریقہ جاننا ہے تو وہ آپ لوگ میرے ساتھ کومنٹ میں بتائیے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ دپہر کے کھانے کے لیے میں نے یہاں پہ ریڈی کر لیا تھا تو بس اس کے اوپر لوازمات وغیرہ میں نے ڈال دی ہیں یمی یمی اور پھر شام کا ٹائم ہو گیا اور یہ دیکھیں ٹائر میں ہمارے امرود کا درخت نکل آیا ہے درخت کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں لیکن شام کا ٹائم ہونے والا ہے اور مون جو ہے وہ فل فل نکل چکا ہے اور یہاں پہ میں نے باقی ساری چیزیں کر لی ہیں ہزبن کے لیے شام میں میں نے یہ بلیک پیس چارٹ بنا دیا ان کو پسند ہے بہت زیادہ اور چلیں جی ابھی میں بنانے لگی ہوں لوکی کا حلوہ قدو کا حلوہ جو بڑا والا پیٹا قدو ہوتا ہے نا لوکی نہیں ساری بڑا پیٹا قدو اس کا حلوہ سیم وہی طریقہ ہے پریشر ککر میں ڈال کے میں نے اس کو پریشر دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ٹرانسفر کیا اپنی کڑائی میں اور کڑائی میں ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کو یہ دیکھتے ہیں کتنی آسانی سے یہ مسل جاتا ہے کوئی آپ کو اچھا اور جب آپ اس کو پریشر ککر میں پریشر دیتے ہیں نا ایک الائچی اگر آپ ڈالیں گے نا پوری کی پوری آپ کی جو اگر گاجریں ہیں یا جس چیز کا بھی آپ حلبہ بنا رہے نا اس میں اتنی مہ کتنی خوشبو آ جاتی ہے نا آپ کو زیادہ الائچیاں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کا کام ایک الائچی سے ہی چل جاتا ہے اچھا جی سپون کے ساتھ مسلنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی خوب ڈیر سارا ملک ٹھ اس میں میں کویا نہیں ڈالوں گی اور دودھ جو ہے وہ اس کو میں اچھی طرح سے پکنے دوں گی ہلکی آنچ پر چھوڑ کے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اس میں حسبے ضرورت چینی ڈالوں گی اور اس کے بعد میں اس کو کروں گی ڈرائے اچھا جو آپ یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ ہو گیا ہے ڈرائے تو یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں کویا میرے پاس تھوڑا سا رکھا ہوا تھا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں نہیں ڈالوں گی لیکن تھوڑا سا مجھے فریزر میں کہیں سے نظر آ گیا جو گازرے میں نے لاسٹ ٹائم بنائی تھی اس میں سے بچ گیا تو میں نے تھوڑا سا ڈال دی آپ لوگ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ لوگ مٹ ڈالیں ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑا سا ڈالا ہے بہت کم ڈالا ہے ب اور یہاں پہ دیسی گی کے ساتھ میں اس کو ایک چمچ دیسی گی کھانے کا یا آپ نہیں وہ کرنا چاہتے آپ آئل ڈال دیجئے لیکن میں بہت زیادہ نہیں وہ کروں گی اور اسی میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے اور یہ اسی طرح سے سوفٹ سوفٹ ہی بنتا ہے اور یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے اس کے بیج بھی ساف کرے ہیں اور ساف کرنے کے بعد اس کو مائکروویو میں تھوڑا سا ڈالا ہے اور مائکروویو کرنے کے بعد یہ کرسپی ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح سے ہی کھا سکتے ہیں بہت یمی اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس کو گارنش کروں گے اور آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا انجوئے اور سبسکرائب ضرور کرتے رہیے سپورٹ کرتے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے اور ضرور بنائیے گا یہ حلوہ اور پیٹے کا حلوہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت یمی ہوتا ہے میرے موں میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے تو چلے جی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے لیتے ہیں ٹا ٹا بائی بائی آپ نے بہت سارا خیال لکھئے گا اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کروں گی جس خوشکبری کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شیئر کروں گی نیوز کا وہ میں ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ